الحمدللہ و قفا و سلام علی عبادی اللہزین استفاہ و معمات اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بہت واضح طور پر اپنی توحید کے اثبات کے لیے اور شرک کی نفی کے لیے ایک ہی مضمون کی آیات نازل فرمائی ہیں اور ہر مقام پہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی ان میں سے سورہ انعام میں پھر اس کے بعد دسویں پارے میں سورہ یونس میں پھر اس کے بعد چودھویں پارے کی سورہ مبارکہ سورت النہر میں پھر انیس میں پارے میں سورہ الفقان میں پھر پانچھویں مقام سورہ سبا میں ہر مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں ہم دو گروہوں کو الگ الگ کر دیں گے ایک وہ ہیں جو عابد ہیں ایک وہ ہیں جو عبادت کرتے رہے ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں نہائیت محبت اور اخلاص کے ساتھ اپنے معبود کو بھکارا ہے اور دوسری لائن میں ہم کو لے آئیں گے جن کی عبادت کی گئی ہے ایک طرف جو عبادت کرنے والے اور ایک طرف کو وہ جن کی عبادت کی گئی ہے اور یہ جو لوگ عبادت کرتے رہے تھے جو ہی اپنے معبودوں کو دیکھیں گے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جن کی ہم عبادت کرتے رہے ہیں مثلاً سیدنا مسیح علیہ السلام کو لائے جائے گا اور عیسائی کو کاریں گے اور کہیں گے کہ اللہ یہ ہے تیرا وہ پاک پیغمبر علیہ السلام جس کی ہم عبادت کرتے رہے اور تیرے ساتھ اس کی رشتداری کو ثابت کرتے رہے پھر وہ دیکھیں گے جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کی ہوگی پھر ایک اور گروہ دیکھے گا جس نے حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ سلم کی عبادت کی ہوگی پھر ایک گروہ دیکھے گا جس نے سیدنا علی رضی اللہ کی عبادت کی ہوگی تو اللہ کے سارے نیک بندے ایک طرف اور ان کی عبادت کرنے والے ایک طرف اور وہ نام صد کریں گے اور کہیں گے کہ اے پرورد دگار یہ ہیں وہ تیرے پیارے بندے جن کی ہم عبادت کرتے رہے عبادت کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کسی سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اس کی پرستش شروع کر دے ہم اسے مشرق کہیں یا نہ کہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن اللہ کے حکم پر غیر کے حکم کو ترجیح دینا اور اللہ جس عبادت اس کے شیعہ نشان اور لائق ہے اس محبت کو کہیں اور خرچ کرنا یہ محبت میں شرق کہلاتا ہے اگرچہ مفتی اس کے مشرق ہونے کا فتوہ نہیں دیتا لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ شرق کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مغرب کی نماز پڑی جائے حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو تو فوراً مغرب کی نماز پڑو اب اسے کسی کی محبت نے دعوت دی ہے اور وقت ہے تو سوچو اس کے لیے کشمکش کا عالم کہ ایک طرف خدا بلا رہا ہے اور ایک طرف کوئی محبوب یا محبوبہ بلا رہی ہے نماز کی پرواہ نہیں لیکن اس کا ٹائم کہیں اور نہ لگ جائے یہ شرق کی قسم نہیں ہے تو اور کیا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہی اپنا سر اٹھاتا ہے سر اٹھانے کا مطلب یہ کہ شیطان اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ جتنے بھی عبادت کرنے والے سورج کی اسے سجدہ کریں ساتھی ساتھ شیطان کو بھی سجدہ ہو جائے شیطان خوش ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی گئی اس لیے منع فرمایا گیا کہ عین غروب آفتاب کے وقت اور عین طلوع آفتاب کے وقت اور عین اس وقت جب ضاہوہ کبرہ ہوتا ہے تو سجدے کی طرح کی کوئی عبادت نہ کی جائے اس لیے کہ جو لوگ سورج سے محبت کرتے ہیں سورج کے طلوع زوال اور غروب میں وہ لوگ اسے سجدہ کرتے ہیں تو اس زمن میں شیطان کو سجدہ ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ میری عبادت ہوئی سو محبت خود شرک کے قسموں میں سے ایک قسم بن جاتی ہے جب وہ اللہ حکم کو توڑتا ہے ہم اسے وہ شرک نہیں کہتے جو شرک انسان کے نکاح کو باطل کر دے اور اسے ایمان سے خارج کر دے لیکن یہ اللہ کے ساتھ ظاہر میں صورت میں کسی کو اس کا شریک بنانا ہے یا نہیں بنانا اسی لیے کفر دون کفر امام بخاری رحمت اللہ نے باپ باندھا ہے چھوٹا کفر اور بڑا کفر کفر کے چھوٹے درجے کی چیزیں کفر کے بڑے درجے کی چیزیں کم درجے کا ایمان اور زیادہ درجے کا ایمان تو اللہ تعالی ان تمام صورتوں میں یہ کہتا ہے کہ ایک طرف یہ کھڑے ہو جائیں گے ایک طرف وہ ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ کنہ ایانا یعبد اے پر اردگار ہم ان کی عبادت کرتے تھے فالقو الیہم القول واللہ ان ایک بندے اس بات کو جٹلائیں گے اور کہیں گے کہ ما کانو ایانا یعبد اے پر اردگار یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یہ تو اپنی گمراہیوں میں جس کو اپنا معبود سمجھ رہے تھے قیامت کے دن یہ معاملہ واضح ہو جائے گا اور اللہ نے کہا زیلنا ہم توڑے دیں گے ان کے اور ان کے درمیان تعلقات کو ختم کر دیں گے اور محبت کی وجہ سے دعویٰ کریں کہ اے خدا ان کی عبادت ہم کرتے رہے اور وہ کہہ دیں گے کہ جھوٹ بولتے ہو قرآن کریم کی پانچ چھ آیات جو ہیں یہ مشکل ترین آیات میں سے گنی گئی ہیں اس لیے کہ اللہ اگر قیامت میں ہم سے پوچھے گا کہ عیسائی حضرت علیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے رہے یا نہیں سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عبادت کرنے والے وہ غالی آدمی جو میرے مومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور تمام انبیاء علی صلی اللہ وآلہ سے افصل جانتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علی سلام اتنے عظیم آدمی اور شخص اور شخصیت نہیں ہے جتنے سیدنا علی رضی یہ سب کفر رہی تو اور کیا ہے تو یہ سارے جو عبادت کرتے رہے اگر خدا ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے اے پرردگار یہ عبادت کرتے اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے سامنے ان ان چیزوں کی عبادت ہوتی رہی تو ہم کیوں جھوٹ مولم کہیں گے اے پرردگار عبادت ہوتی رہی اب وہ کہیں گے ایک جواب تو یہ کہ اے پرردگار ہمیں تو ہماری عبادت تو یہ لوگ ہماری عبادت تو نہیں کرتے رہے اور پھر جواب پورا ہوگا جس آئیت بھی آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کہیں گے اے پرردگار ان کے عبادت کی تو ہمیں خبر بھی نہیں ہے اس لیے جتنے لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے خواہ وہ نبی خواہ وہ ولی اللہ خواہ وہ خدا کا کوئی بھی اچھا یا فرضی بندہ ہو جو جس کی بھی عبادت کرتا رہا ہے خدا اس کے بارے میں ضرور حساب لے گا یہ محبتیں اور تعلق کبھی شرک سے زیادہ شرک کے قریب جا پہنچتے ہیں آپ سوچیں یہ اشعار جو کوالگوں میں کبھی کبھی پڑے جاتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے خدا کے پاس توحید کے علاوہ کیا چیز ہے خدا اس کائنات کا مالک تھوڑے ہی ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جو کچھ مجھے لینا ہے لے لوں گا محمد سے ولی عزو اللہ جو بیدوئین اور دنیا میں مجھے چاہیے ہوگا میں حسد رسالت معاف سے مانگ لوں گا یہ کائنات اللہ کی تھوڑی ہے یہ تو ان کی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات کو چلانے والے اور ساری دنیا کے فیصلے کرنے والے مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ اور چلے جاؤ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس پوری کائنات کو رزق دینے والے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب جلانی رحمت اللہ اسی اللہ کہتا ہے کہ وہ کہیں گے اے پر اردگار ہم ان کی عبادت کرتے رہے ہماری گوائی تو ہم بھی کہیں گے ارہ اب عبادت کرتے رہے وہ کہیں گے ہمیں تو پتا بھی نہیں اے پر اردگار ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ کون عبادت کرتا رہ ہمیں اس لئے سے خبر ہی نہیں پیچ یہاں پڑتا ہے کہ یہ کرتے رہے وہ کہتے ہیں عبادت کی نہیں ہمیں خبر ہی نہیں تو یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے یہ بھی سچ کہتے ہیں یہ عبادت کرتے رہے ہیں اس آیت کو دو جملوں میں حضرت شاہ عبدال قادر صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ نے حل کی اللہ نے بڑی گہری سمجھ انہیں دی تھی اللہ کے ان چنے ہوئے بندوں میں سے تھے اللہ کے ان پاک اور محبوب بندوں میں سے تھے جن سے خدا نے انتہائی زبردست کام لیا اور وہ اتنے پوشیدہ رہے اللہ نے انہیں اپنے بندوں کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ دین کی تمام تر خدمت کے بوجود ایک صفحہ نہیں لکھا جا سکتا کہ ان کے حالات کیا رشا عبدالقاض صاحب محدث رحمت اللہ شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ کے بیٹے تھے اور انہیں خواب میں دیکھا کہ جبیل امین قرآن کریم لے کر ان پر نازل ہوئے سچے اور صحیح خواب حضور صلی اللہ نے فرمایا مومن کے لئے خوش خبری ہے اللہ کی جانب سے جسے یا تو وہ خود دیکھتا ہے یا اس کے لئے کسی کو دکھایا جاتا ہے اللہ کو اپنے جن بندوں سے محبت بہت ہوتی ہے کبھی یہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اس نیک اور جیسے اردو زبان میں کنائے کی بات ہوتی ہے کہ کنائے میں یہ ہوتا ہے کہ محبوب کبھی آتا ہے اور پوچھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں دیر سے آئے اور کہتا کسی اور سے ہے کہ آج کل لوگ بہت دیر سے آرہے تو کنائے تصریر سے زیادہ بلیگ ہوتا زیادہ محبت کا اظہار ہوتا ہے پوچھنا ان سے کھانا کھایا یا نہیں پوچھتا کسی اور سے کہ آج پتہ نہیں لوگوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا اب یہ محبت کا ایک انداز ہے اسی طرح اللہ کا حالہ کچھ اس سے محبت ہوتی ہے جو کچھ اس سے انعائیت فرمانہ ہوتا ہے اس کی والدہ کو دکھا دیتے ہیں والد کو دکھا دیتے ہیں بندہ کہتا ہے سیدھی طرح مجھے دکھا دیں کیا ہونا ہے میں زیادہ خوش ہوں وہ کہتے ہیں نہیں محبت کا اظہار تو یہ بھی ہے کہ تم خود دیکھو اور یہ بھی ہے کہ کسی کو دکھایا جائے تمہارے لیے دلوزی کی روایت میں آتا ہے تو رسول اللہ نے خواب کی حقیقت میں یہ بھی بتایا اور خواب ہی کے حقائق میں سے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس انسان کو جو کچھ دکھاتے ہیں خدا کی طرف سے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں اس انسان پہ وہ عذاب کی بھی ہوتی ہیں اللہ حفاظت فرمائے اس کی تشریمیں نہیں جاتے تو پیش وہی پڑتا ہے کہ عبادت کرتا رہا وہ عبادت انہیں پہنچی نہیں ہم کہتے ہیں اللہ انہوں نے بالکل عبادت کی حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ نے خواب دیکھا کہ جبیل امین قرآن لے کے ان کے پاس آئے ہیں تو اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث علی رحمت اللہ کے پاس گئے اور کہا بھئیہ خواب میں یہ دیکھا ہے تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے بھئیہ کہ اللہ آپ سے کوئی بہت عظیم شان خدمت قرآن پاک کی چند دن کے بعد وہ خواب ظاہر ہونا شروع ہوا ایک بیٹی تھی اس کی شادی کر دی تھی اور بس کوئی باقی تو تھا نہیں اپنا سارا سامان جو کچھ بھی تھا اپنی بیٹی اور باقی لوگوں میں تقسیم کیا اور اکبری مسجد دلی میں جا کر بیٹھ گئے اور قرآن پاک کا ترجمہ کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بابا صاحب نے ترجمہ کیا تھا فارسی میں کیوں نہ اب اس زمانی کی نئی زبان آئی ہے اور وہ اردو ہے اردو میں ترجمہ کر دوں اور ترجمہ کی ہے کمال کی چیز کی ہے اگر اللہ قرآن کریم کو امام محمد رحمت اللہ جو ہنی فقہ کے امام تھے لوگ کہتے تھے کہ قرآن اگر امام محمد رحمت اللہ کی زبان میں نازل ہوتا تو عربی کے ٹکڑوں کے ٹکڑے قرآن میں شامل ہو اتنے فسیح وگلی اردو میں اگر قرآن نازل ہوتا تو شاہ عبدالقادر صاحب رحمت لارے کے ٹکڑوں کے ٹکڑے قرآن کریم کے اردو میں ان کی زبان میں دلی میں آتے کمال کی ہے اس پہ کیا آپ انسان کی تعریف کرے رحمت اللہ اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور قرآن کریم کا ترجمہ کرنے لگے بارہ سو پانچ ہجری میں ان کا ترجمہ مکمل ہوا بارہ سو پانچ تیرہ سو پانچ چودہ سو پانچ اور اب چودہ سو پنتالی سمجھ دیجئے تو یہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ تقریباً دھائی سو سال پہلے لکھا گیا اور دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے جو قرآن کریم کو اردو میں سمجھ نہ چاہے اور اس ترجمہ کی طرف رجوع نہ کر تیس تیس تفسیریں کبھی دیکھنی پڑتی ہیں ہوتا تھا ایسے اب نہیں ہوتا کہ اصل مطلب یہاں پہ کیا ہے اور پھر خیال آیا کہ حضرت کے ترجمہ کو دیکھیں ایک ترجمہ دیکھ لیا پنتالیس تفسیروں کے بعد اس سے مسئلہ آلو گیا کہ اچھا یہ لفظ استعمال کی ہے دلی کی اردو میں اسے یہ کہتے ہیں اب حضرت نے مسئلے کو حل کر انگریزوں نے اس مسجد کو مٹا دیا اور مٹی میں دبا دیا ہم ہندوستان گئے تو ہم نے ملکہ وکٹوریا کے بدھ سے پیدل چلے ایک جگہ لکھا تھا کہ عزیز شاہ عبدالقادی صاحب رحمت اللہ کی مسجد ملکہ وکٹوریا کے بدھ سے اتنے قدم پہ ہے ہم جب چلے اس وکٹوریا کے بدھ سے تو ہم نے دوستوں سے ارز کیا یہاں ہونی چاہیے مسجد اللہ کی شان ہے کہ اب انڈیا میں جب آسار قدیمہ کی خدائی ہوئی تو ٹھیک اسی جگہ پہ مسجد نکل آئی اس مسجد کے لوٹے تک سلامت تھے اوپر سے مٹی ڈالی گئی تھی گمبت سلامت تھے اور مٹی میں اسے بالکل بھرتی کر کے ختم کر دیا گیا حضرت شاہد عبدالقادر صاحب رحمت اللہ نے دو ستروں میں اس مسئلے کو حل کی ہے مسئلہ کیا ہے پرابلم وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے رہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم سے پوچھیں ہم کہیں گے اپروردگار عبادت کرتے رہے حضرت نے اس پہ لکھا کہ جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں وہ بزرگ بے گناہ ہیں ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے شیطان سورج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے نا اور سورج کی پرستش کرنے والے سورج کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں شیطان مفت کے مزے میں کہ میری بھی عبادت ہو رہی ہے حضرت نے بس اتنی سطر لکھی ہے سورہ انہ حل میں چودوے پارے میں آپ جا کر کھول لیے اور اس کے نیچے پڑھ لیجئے حضرت تشریم رحمہ اللہ اتنے ہی لکھ ہے کہ ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ اس نے کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا عبادت کی ماتھا ٹیکا اور جو بھی خرافات ہیں وہ کی وہ بزرگ رات پہ اس کے خواب میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ چیز مانگی تھی ہماری عبادت کی میں تم سے بڑا خوش ہوں اور یہ تمہارا کام ہو جائے گا وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے کہ حضرت نے کہاتا یہ کام ہو جائے گا تو ہو جائے گا وہ شیطان جو ہے وہ اس بزرگ کی کسی کی بھی صورت میں آتا ہے اس بزرگ کی اصلی صورت میں آئے یا نقلی صورت میں آئے یا اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ شیطان زائد کر کے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری عبادت سے خوش ہو وہی نام اس نے رکھا کہ میں فلاں بابا ہوں اور اسی کے نام پہ اس نے اس سے شرک کروالی سار دن تو برہ کرتا رہتا ہے جناب وقر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ سب کو گالیاں اور راب کو دیکھتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہ میں بہت خوش ہوں تمہاری عبادت سے قبول ہوگی اب اس سے کوئی پوچھے کہ تم خود عقل سے کام لو یار یہ باتیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آکھے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سب بوشتم ہوا تھا وہ ٹھیک چیز ہوئی تھی یہ اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ جو اب پوپ ہے اس پوپ سے بھی پہلے جو دو پوپ گزرے ہیں وہ بہت فرانسس کے کیا نام تھا بہت مشہور ہوا دنیا میں اس دورہ کیا اور اس کی وفات کا جب وقت قریب آیا ٹائم رسالہ جو انگلیش کا نکلتا ہے اس نے اس کے وفات کی ساری تفصیل دی ہے وہ ہماری لائبریری میں بھی محفوظ ہے اس نے کہا دروازے کھول دو کھڑکیاں کھول دو سب چیزیں کھول دی گئیں اور اس نے کہا حضرت مسیح علیہ سلام تشریف لاتے ہیں سید عیسی علیہ سلام اور ان کے مہمان آئے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دو اب یہ کیا چیز ہے وہ ساری زندگی جس چیز کی عبادت کرتا رہا وہ عبادت کسی صورت میں سامنے آگئی اس کے وگرنہ حضرت مسیح علیہ سرعت والسلام کا شرک سے کیا تعلق بنتا ہے مسئلہ دوسرا رہ جاتا ہے کہ یہ حرکتیں کون کرتا ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ حرکتیں کبھی شیطان کی طرف سے ہوتی کبھی جنات کی طرف سے ہوتی اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ فرقان میں کہ میں ہوں گا ان سے کہ میرے یہ بندے میرے ساتھ شرک کر رہے تھے شیطان تم نے یہ حرکت کی تھی میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا کمال ہے محبت کا جن کو ہمیشہ کے لئے جہنم کی نظر کر دینا ہے اور جن کو شدید ترین سزا دینا ہے جو شرک کر کہ اس کے ساتھ مرے ہیں ان کو بھی کہتا ہے کہ میرے بندے یہ کہہ دیتے نا ان بندوں کو پھر بھی کوئی بات تھی میرے بندے یہ نسبتیں بڑا تعلق پیدا کرتی ہیں یہ نسبتیں دیکھنی پڑتی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی توام تر چیزوں کے بوجود یہ نسبت دیکھنی پڑتی ہے کہ حضرت علیہ پناہ صلی اللہ علیہ 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 مضمون بھی نام مکمل رہت ہے اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ علیہ فتوحات بھی یاد آتی ہے حدیث تو وہ صحیح ہے کہ اللہ تعالی سے حضرت دعود علیہ علیہ سلام ان پہ اللہ نے یہودیوں کی یہودیوں کی حکومت اور ان کے ہاں رسالت جمع کر دی یہ پہلا ہاتھ ہے جس پہ یہودیوں کے کوئی چھے سو قبیلے متفق ہوئے اور سب نے حضرت کی نبوت کو مانا آخری عمر کے حصے میں ارسل کیا کہ پردگار عالم آپ کے لیے ایک عبادتگاہ بنانا چاہتا ہوں یہ مسجد اقصہ اس جگہ کو منتخب فرمایا اور ارس کیا کہ یہ جگہ منتخب کی ہے میری دانست میں یہ زمین ہے جو آپ نے ہمیں دیا عبادت کیلئے جس طرح بیت اللہ ہمیں دیا اللہ نے یہودیوں کو اللہ نے وہ زمین دی تھی تو ارس کیا کہ اللہ یہاں عبادتگاہ بنانا چاہتا اللہ نے فرمایا دعوت تم نہیں بنا سکتے بڑے حیران ہوئے کہ میرے پر اردگار مجھے اپنے مسلک مذہب کے مطابق ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں فرمایا نہیں انہیں ارس کیا پر اردگار میں یہ بات ارس کر سکتا ہوں کہ میں اس شرف سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعوت تیرے ہاتھ خون سے رنگے رہے ہیں بڑے حیران ہوئے انہیں کہے میرے پر اردگار میں نے چھے سو قبیلوں سے جلڑائیاں کی اور جن کو مارا ہے یہ سب تیرے ہی تو حکم تھا میں نے کب کسی کو قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ مارا تو نے میرے حکم سہی ہے لیکن تھے تو یہ بھی میرے ہی بندے اس لئے قیامت میں جنہیں مشرقین کو ہمیشہ کے لئے جہنم کی نظر کرنا ہے اس کا قرب اس کی محبت دیکھو جنوں سے کہتا ہے میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا اللہ نے کہا ہے ایک دوسرے موقع پہ کہ فرشتے کہیں گے اللہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ہماری عبادت نہیں کرتے تھے ہم تو فرشتے ہیں اس لئے کبھی شیعتین صورت بدل کے آتے ہیں کبھی جنات صورت بدل کے آتی کبھی خود اللہ کی رحمت کسی اور صورت میں آتی اپنے شیخ جن سے محبت ہوتی ہے صوفی کو سالک کو وہ شیخ کی شکل میں خدا کی رحمت آتی ہے خدا کی اصل رحمت کو دیکھ لے تو خوشی سے مر نہ جائے دل پھٹ جائے اس لئے اس کو اس صورت میں رحمت دکھائی جاتی ہے جو صورت اس کو بہت اچھی لگتی تھی نفرت دوریاں دشمن کی شکل میں نظر آتی کہ دشمن میرے گھر آیا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے یہ کہ دشمن محبت میں تبدیل ہو جائے گا کچھ بھی ہو لیکن اصل چیز کو دکھانے کی وجہ صورت میں دکھاتے ہیں تو اسیے خدا کی رحمت بھی اپنا روپ دھال لیتی ہے خدا کا عذاب بھی اپنا روپ دھال لیتا ہے پچھلی مرتبہ مثال آپ سے ارز کیتی نا حضرت لوت علیہ صلی کیا جب عذاب آیا تو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں اس لیے آیا کہ یہ بد وقت خوبصورت لڑکوں سے معنوس تھے ان چہروں کو دیکھنا پسند کرتے تھے اللہ نے کہا لو پھر عذاب بیسی صورت میں آئی اس لیے یہ خدا کی توحید ہے اور کبھی کبھی بلکل سامنے ایک چیز آ جاتی ہے شیطان انسان کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے تمہارا یہ مسئلہ حلونے والے کبھی وہ کہتا ہے کہ بلکل پریشان نہ ہو یہ چیز ہو جائے گی خدا کی رحمت ماں کی صورت میں آ جاتی ہے کیا کافر اور کیا مسلمان کسی کی کوئی قید نہیں ہے ان سب چیزوں میں این ممکن ہے کہ خدا کی رحمت ہندو کو حضور صلی اللہ علیہ کی شکل مبارک میں دکھائی جائے اور عین ممکن ہے کہ کسی مسلمان کو فرعون دکھایا جائے ظلم اور عذاب کی وجہ سے یہ سب امتحان ہے اس لیے ہمیشہ قوت سے کتاب السنت کو پکڑے رہنا چاہیے اہل السنہ کے عقیدے پہ قائم رہنا چاہیے ان امتحانات سے بچے انڈیا کے بہت مشہور صحافی قلدیب نیر ان کو حکومت نے گرفتار کر لیا پاکستان میں جیل چلے گئے اندرہ پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے تو غلط فہمی ہو گئی تو والدہ کا خط آیا اندوستان سے کہ گجرات میں فلاں محلے میں جہاں تم پیدا ہوئے تھے وہاں اس قلی میں چلے جاؤ اور اس گلی میں وہاں فلاں حضرت کا مزار ہے اور تقسیم سے پہلے میں ہر جمعرات کو مسلمانوں کی طرح وہاں جاتی تھی چادر چڑھاتی تھی سب چیزیں کرتی تھی وہاں سے ایک تو چادر لے آنا حضرت کی قبر پہ جو بچھی ہوئی ہو اور ایک ایک کہ میرا سلام کہنا اور وہاں گیا تو ایک صاحب تھے جو کپڑے سی رہے تھے ان کی دکان تھی میں نے انہیں پوچھا تو انہیں کہا یہاں تو کوئی کسی بزرگ جگہ نہیں گلی بھی ہوئی میری جائے پیدائش بھی ہوئی میں اب حیران تو ایک بوڑے آدمی سے میں نے پوچھا اس سے کہا میں تمہیں بتا تو دوں مگر نہ بتانا کس نے بتا ہے میں نے کہا یہ زمین یہاں پہ حضرت کی قبر ہے اور اس پہ لوگوں نے جبرن قبضہ کی ہے تقسیم کے بعد اور دیوار آگے جڑھا دی ہے اس کو جو کپڑے سی رہے اس دیوار کو توڑ کہنا پیشے جاؤ گی اس کے تو ایک قبر تمہیں نظر آئی گی وہ ہے عزت احترام اب آزاد جو ہوگئے تو انہوں نے کسی پولیس دیوار درازی توڑی پیشے قبر نکل آئے قلدیب کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی اور سارا کچھ کیا جو والدہ نے کہا تھا جاڑو مجھے اس خط میں یہ بھی لکھا کہ فلان جو میرات کا جو دن ہے اس دن تم ہندوستان پہنچ جاؤگے تمہاری آزادی قریب ہے بیٹے گھبراو نہیں تو میں نے والدہ سے جا کے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا انہوں نے کہا وہ جو حضرت تھے وہ آئے تھے مجھے خواب میں اور کہا تمہارے بیٹے کو فلا دن رہائی مل جائی تم پریشان نہ میں بہت پریشان تھی دیکھو خدا کی رحمت نے اس کی والدہ کی شکل اختیار کی اور اس بے قرار عورت کو قرار دینے کے لیے اللہ نے فرطا دیا اسے کہ یہ ہونا ہے اس سے اپنے عقیدے کے مطابق جو شرک کے کام کرنے تھی کی اسی ایسی چیزیں ہوتی اب ایک آدمی آکے کہتا ہے کہ سیدہ عبادت کرنے لگو سجدہ کرنے لگو سنبھال اپنے آپ کو سجدہ اللہ ہی کو کرنے ہے عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے خدا کی توحید وہی ہے یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے پیش آتے یہ ہے الہ الہ ناس سے چلے تھے کہ لوگوں کا معبود معبود اگلے جمعہ پیش پہ بات کریں